سلام علیکم میں ہوں محمد ارسل آج میرے ساتھ سیالکوپ کے مشہور سیاستدان اور ان کا خاندان بھی سیاست کی وجہ سے مشہور ہے میرے ساتھ مجہور ہے تارک سبانی صاحب ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے تارک صاحب بتائیے گا کہ جو رانا سنابلہ صاحب کے ورنٹ کے رفتاری جاری ہوئے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے دلے آپ کا مشکور ہوں جی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا سنابلہ صاحب کے جو برنٹ کے رفتاری جاری ہوئے ہیں یہ پیٹی آئی والے اپنے خوچے اپنے دنوں پر اتر آئے ہیں اور خوف سے ہیں رانے سنابلہ کو جو خوف ان کے دل پر دماغ میں تاری ہوا ہوئے ہیں کہ یہ وہی حشر کرے گا جو ان کا پچھلی دفعہ کیا تھا تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ برنس گرفتاری کچھ بھی نہیں ہے یہ سب جھوٹ کا پروپوگنڈا ہے جیسے وہ انہوں نے ہرون ڈالی تھی کوکین ڈالی تھی اب ایسے ہی انہوں نے یہ کیس نکال لی ہے تو انشاءاللہ ہم سلکروں ہوں گے ہم ہر وقت عوام کی دلوں میں رہتے ہیں اور ان کو ہم اسلام آباد میں اور پاکستان کا لاو انفورسمنٹ جو ہے نا وہ اچھی طرح اس کو ہینڈل کرے گی یہ اس کی شاید غلط فہمی ہے کہ میں پریشرائز کر کے اور حکومت وقت کو مجبور کر دوں گا کہ وہ الیکشن جلدی ہے ناوز کر دیں اب نہ تو الیکشن ہوگے اب علاج ہوگا اور اس کا پورا علاج اچھا تو نیکسٹ الیکشنز میں آپ مولی کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لے کے چلے گی الیکشن کو انہوں نے والا الیکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ بلکل جیت پائے گی کیوں نہیں جیت پائے گی کیونکہ یہ تو پاکستان کی عوام بڑی اچھی طرح جان چکی ہے کہ یہ جھوٹا فرادیا مکار آدمی ہے قوم کو بے پو بنا رہا ہے قوم کو یرگمال بنایا ہوا ہے اس نے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ فتح سچا اور حق کی ہوتی ہے اچھا آپ نواز شریف صاحب کو کب آتے دیکھیں ہیں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں آنے والے مہینے میں بلکہ اسی مہینے میں نہیں ہے تو نیکس منٹ انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب ادھر ہوں گے پاکستان کے عوام کے پاس ہوں گے